ایم اے فائنل کا امتحان دیکھا جب کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں مری کراچی سوات اور کاگان چانے کا پروگرام بنانے لگے تو فطرت فیصل آباد روانہ ہو گیا وہ بس میں بیٹھا ترہ ترہ کے خیالوں میں گم رہا لیکن وہ خیالات قاس صور پر اس کے ذہن پر چھائے رہے جن میں سے ایک کا تعلق ماضی سے تھا اور دوسرے کا مستقبل سے ماضی سے مطالق خیال کا محور اس کی ماں رشمہ تھی جس نے این جوانی میں بیوگی کا سامنا کیا زمانے کے تھپیڑے سہے اور فطرت کی ایسی پروش کی کہ آج وہ ایمے تک پہنچ گیا کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے ایسی تربیت کی کہ اس میں کوئی قصر نہ جھوڑی تعلیم نسوہ کی حمایت کرنے والے پیشاور مقررین یوں ہی کہتے رہتے ہیں کہ انپڑا عورت اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر سکتی علامہ اقبال کی ماں کونسی گریجویٹ تھی قائد عظم کی والدہ کب آلہ تعلیم یافتہ تھی سید احمد خان کی ماں کب یونیورسٹی کی ڈگری رکھتی تھی میری ماں ان مشاہر کی ماں سے کم نہیں جس نے سنگین سے سنگین حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اپنے عظم میں بلکل فرق نہ آنے دیا اور مجھے اس مقام پر پہنچایا کہ اگر تعلیم یافتہ ہوتی اگر اس نے یونیورسٹی کی ڈگری پائی ہوتی تو شاید وہ ہر شے کو اقل کی طرازوں میں تولتی اپنی جوانی کو اپنے دو کمسن بچوں کو زمانے کے سرد و گرم کو اور یہ فیصلہ کر لیتی کہ میں ان دو ننے کیڑے مکوڑوں کے لیے اپنی جوانی کیوں برباد کروں میں اپنی خوشیاں ایک موہوم مستقبل پر کیوں نصار کروں شاید وہ اقل کی بات مان لیتی تو دوسری شادی کر لیتی اور ہمیں دردر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتی لیکن اس نے اقل کے بجائے جذبے سے کام لیا اپنی زندگی کا انتہائی اہم فیصلہ کیا اور ساری عمر اس پر ڈٹی رہی جب تک وہ زندہ ہے وہ میرا آئیڈیل رہے گی عظم استقلال کی علامت خدا اسے زندہ سلامت رکھے دوسرا خیال اس کے اپنے مستقبل کے بارے میں تھا اس نے سوچا کہ اہم میں پاس کرنے کے بعد وہ چاہے کچھ بھی کرے کچھ بھی بنے کم از کم اپنی ماں کو دوسروں کے برطن ماجنے نہیں دے گا اس بیچاری کی ضروریات ہی کیا ہیں دو وقی روٹی اور ایک جوڑا کپڑا یہ میں ضرور مہیا کروں گا تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے پھر اس کو اپنی ماں کی یہ بات بار بار یاد آتی رہی کہ وہ فیصلہ باد شہر میں صرف اپنے بچوں کا پیٹ پان لے آئی تھی اس کی اصلی جگہ چک نمبر دو سو تیس تھی جہاں اس کا گھر تھا اس کا سماج تھا اس کے دوست اور دشمن تھے جب تک وہ وہاں واپس جا کر اپنے گھر کا تعلی نہیں کھولے گی اس کی روح کو سکون حاصل نہیں ہوگا شرفو کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طلوع افتاب سے پہلے گم ہو جانے والی رشما واپس بھی آ سکتی ہے انگلی پکڑ گا چلنے والے چار سالہ یتیم بچے کے ساتھ نہیں بائیس سالہ گبرو فطرت کے ساتھ جو اس کی عزت و عبرو کا تحفظ بھی کر سکتا تھا آ رہی تھی اگر آج وہ زندہ ہوتی تو اپنے بھائی کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی میری شادی کی قصے گڑتی پھر ہماری محبت بھری ہاتھ پائی ہوتی اور امی پہلے کی طرح صلح صفائی کروا دیتی کتنا مزہ آتا اس چھر چاروں صلح صفائی میں لیکن حیف ہے میری جوانی اور پڑھائی پر کہ میں زکیہ کا خوج نہ لگوا سکا پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ کس حال میں ہوگی اور اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں وہ یہ باتیں سوچ کر مقموم ہو گیا انہی خیالوں میں گم فطرت شیخ رفیق کے گھر پہنچا اس کی ماں سرونڈ کوارٹر میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی وہ بظاہر آرام کر رہی تھی لیکن درحقیقت جاکتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی خواب کون نہیں دیکھتا امیر ہو یا غریب جوان ہو یا بڑھا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے اور اکثر اپنے خوابوں کے سہارے زندگی کا سفر تیہ کرتا ہے اپنے بیٹے کو یوں اچانک اپنے سامنے پا کر رشبہ نے محسوس کیا کہ شاید اس کے سارے خواب اچانک پورے ہو گئے ہیں اس کا جوان توانہ اور خوبرو بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا تعلیم سے فارق مستقبل کی رہا پر گامزن ہونے کو تیار وہ کھری چرپائی سے اٹھی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اس کے ملنے کا یہی انداز تھا فطر چھوٹا ہویاں بڑا گھر مہینے بعد آیاں سال بعد وہ اسے یوں ہی سینے سے لگا لیتی تھی اور اپنے خوشی کے آنسو اپنے دوبٹے کے پلوں میں چھپا لیتی تھی امی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ رو رہی ہیں میں رو نہیں رہی میرے فطری یہ خوشی کے آنسو ہیں تیری خوشی کے آنسو بتا ہو گیا تیرا امتحاد ختم ہو گئی پڑھائی اب اور جماعتیں تو نہیں باقی نہیں امی اب ساری جماعتیں ختم ہو گئیں اب میں کماؤں گا اپنے لیے تمہارے لیے ہماری خوشیوں کے لیے اب تجھے نوکری نہیں کرنا پڑے گی اس نے بڑھ کا فطرت کو ایک بار پھر گلے سے لگا لیا اور دونوں ایک ہی جربائی پر بیٹ کے مستقبل کے منصوبے بنانے لگے ریشما نے کہا مجھے یہاں ہر طرح آرام ہے بیگم صاحب تو کہتی ہے کہ میں زندگی کے باقی دن انہی کے پاس پورے کروں لیکن تمہیں معلوم ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے پندرہ سال گزارنے کے باوجود یہ گھر ہمارا گھر نہیں ہے ہمارا گھر وہی تین چار کمروں والا کچھا کٹھا ہے جس میں ایک عرصے سے طالع پڑا ہے ہماری خامیابی اس طالع کو کھولنے میں ہے بلکل بلکل میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اب آپ کی دیرینہ خواہش پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے اب ہمیں واپس گاؤں چلے جانا چاہئے شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ بہت زحیف ہو چکے تھے نسرین کی شادی ہو چکی تھی البتہ بوٹا اور فضلو ڈرائور اب بھی ان کے پاس تھے رشتے کی کوئی اور غریب عورت ان کے ہاں مستقل طور پر ٹھہری ہوئی تھی وہ اب بھی ریشما کو چاہتے تھے لیکن جب اس نے اپنے اور بیٹے کی مشتر کا خواہش کا اظہار کیا اور گائیں جانے پر اسرار کیا تو شیخ صاحب اور ان کی بیگم مان گئے انہوں نے رشتے کو ایسی شان و شوکت کے ساتھ رخصت کیا جیسے کوئی اپنی بہو بیٹیوں کو الویدہ کرتا ہے پانسو روپے نگت دو تین جھوڑے نے کپڑے ایک تھیلہ چینی چائے کی پتی اور گھر کے کئی چھوٹی موٹی چیزیں تحفے کے طور پر دیں کچھ پیسے رشتے نے اپنی تنخواہ سے بچا کر رکھے ہوئے تھے کیونکہ پچھلے دو سالوں سے فطرت اس سے کچھ نہیں لے رہا تھا لڑک کے موڑ تک نہیں چک نمبر دو سو تیس میں ان کے گھر تک جب سفید کار ٹینہ گرد اڑاتی چک نمبر دو سو تیس میں داخل ہوئی تو اسے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ گھروں سے بہاں نکل آئے گلی کچھوں میں پھرنے والی لوگ اپنی اپنی جگہ رک گئے لڑکے شور مچاتے ہوئے کار کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور بڑے بڑے چھتوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھنے لگے ایک تو چک نمبر دو سو تیس میں کسی کار کا آنا ہی اچمبے کی بات تھی کیونکہ اب تک ایک دفعہ یہاں ایک ٹرک ناش لے کر آیا تھا اور دوسری دفعہ جیپ پر تفتیش کرنے والا تھانے دار ورنہ سڑک سے ادھر پالی زمین موٹر گاڑیوں کے پئیوں سے قطن نامانوس تھی غیر معمولی اشتیاق کی دوسری وجہ ریشما کی واپسی تھی کیونکہ اگرچہ وہ گمنامی کی چادر اور کا گاؤں سے اچانا قائب ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اس کا چرشا گاؤں کے گھر گھر میں تھا وہ جانتے تھے کہ وہ خود محنت مزوری کرتی ہے اور اس کا لڑکا پڑھ رہا ہے انہیں یہ بھی علم تھا کہ فطرت نے پہلے چودہ جماعتیں پاس کی تھی اب سولہ جماعتیں پاس کرنے والا ہے انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ اب ریشما کے دن پھرنے والے ہیں فطرت افسر بننے والا ہے اب وہ چاہے تو شرفو سمیت پورے گاؤں کو آگے لگا سکتا ہے گاؤں والے انپر صحیح اپنا برا بھلا اچھی طرح سمجھتے ہیں اب انہوں نے حالات کو بدلتے دیکھا تو ریشما کی خوشامت کرنے لگے اسے نوکرانی کے بجائے چودرانی کہنے لگے فطرت کی جوانی اور عالی تعلیم کی مبارک بات دینے لگے اور تو اور شرفو اور اس کی بیوی بھی راحت کے اندھیرے میں معافی مانگنے آئے ریشما نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر معاف کر دیا کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ انسان کو انسان سے بدلہ لینے کے بجائے اسے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے جو سچا اور صحیح انصاف کرنے والا ہے گاؤں میں فطرت عموماً کتاب لیے پلنگ پر لیٹا رہتا اور عورتیں مکھیوں کی طرح اس کی ماں کے گرد بھنمناتی رہتی اور طرح طرح کی باتیں کرتی رہتی روزانہ یہ باتیں سن سن کا فطر کے کان پک گئے تھے لیکن گھر میں رہتے ہوئے ان باتوں سے فرار ممکن نہ تھا وہ کہتی رہتی سولہ جماعتیں پڑ گیا ہے ریشما کا بیٹا اب تو تھانے دار بنے گا تھانے دار نہیں تھانے دار چودی نظیر کا بیٹا بھی بن گیا تھا صرف تیرہ جماعتیں پڑ کر یہ تو پولیس کپتان بنے گا پولیس کپتان تین پھولوں والا تم نے کہا دیکھے ہیں تین پھول پولیس کپتان کے پھول خواہ کتنے ہی ہو پولیس کی وردی سجے گی خوب اس پر باپ کی دھنا خوب لمبا نکلا ہے اتنے میں کوئی نسبتاً پڑا لکھا شخص دخل دیتے ہوئے کہتا کیسی جہلوں والی باتیں کر رہی ہو فطرہ نے ایمے کیا ہے اب یہ مقابلے کا امتحان دے گا سی ایس پی بنے گا ڈپٹی کمیشنر لگے گا کیا پتہ اپنے ہی زلے میں لگ جائے اتنے میں ایک اور آواز کا اضافہ ہو جاتا اب تو اس کی کار پر جھنڈا بھی ہوگا جدر سے گزرے گا لوگ راستہ چھوڑ دیں گے دیکھا نہیں تم نے شہر میں چھوٹے لارڈ صاحب آئے تھے تو کتنی پولیس تھی بندوبست کے لئے جب فطرہ اپنے گاؤں میں رہتے رہتے تنگ آگیا تو اس کی ماں نے کہا جا چار دن اپنی خالہ کے ہاں گزارا ان کا چک یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جب ہم شہر سے نئے نئے آئے تھے تو وہ گھی شکر کپڑے اور دوسری چیزیں لے کر ملنے آئی تھی اور تعقید کر گئی تھی کہ فطرت کو ضرور بھیجنا تمہاری خالہ ہے سگی خالہ ہاں ادھر ایک تیری بہن بھی ہے سکینہ جس کو میں نے دودھ پلایا تھا تم اور سکینہ ایک ہی سردیوں میں پیدا ہوئے تھے نورا بیمار ہو گئی تھی تو میں نے سکینہ کو دودھ پلایا تھا وہ تیری دہری بہن ہے خالہ ساتھ بہن بھی ہے اور دودھ شریک بہن بھی بیمار سی رہتی ہے اس کا پتہ بھی کرانا بہت یاد کرتی ہے تجھے فطرت کو خالہ یا خالہ ساتھ بہن سے بن لے کا کوئی شوق نہ تھا لیکن وہ اپنے گاؤں سے بھاگنا چاہتا تھا کم ہز کم کچھ عرصے کے لیے تاکہ وہ لوگوں کی فضول باتوں سے بس سکے وہ اگلے دن خالہ کے گاؤں روانہ ہو گیا اور تین چار دن کے بجائے پورا ایک ہفتہ وہاں رہا ایک رات وہ اپنے گھر میں چرپائی پر لیٹا ہوا تھا ساتھ والی چرپائی پر اس کی ماں آرام کر رہی تھی چاندنی کی وجہ سے ریشما نے لالٹین جلد ہی بجھا دی تھی رات کی کھانے کے بعد آنے والی لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے چاند کی روشنی بیری کے اونچے درگ سے چھنچن کر آ رہی تھی اور ان کے سہن میں داگ داگ چاندنی چھائے ہوئی تھی اتنے میں کسی نے دیوری کی جانے والی کنڈی زور زور سے کھٹ کٹ آئی کنڈی کے شور کے ساتھ ریڈیو کی بھی آواز آ رہی تھی فطرت نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چوہدری احمد خان کا بیٹا عبدالقادر ٹرانسٹر اٹھائے اندہ داخل ہوا اور زور زور سے کہنے لگا ماسی مٹھائی کھلاو ماسی کس بات کی بیٹے پہلے وعدہ کرو میں گھڑ نہیں کھاؤں گا گاؤں والی ہٹی کی گندی جلے بھی نہیں کھاؤں گا برفی کھاؤں گا شہر کی بنائی ہوئی چاندی کے ورک والی بھئی سب ٹھیک ہے کچھ بتاؤں بھی فطرت بھائی جان ایمے میں پاس ہو گئے ہیں نہ صرف پاس ہو گئے ہیں بلکہ یونیورسٹی میں فرسٹ آ گئے ہیں میں نے ابھی ابھی خبروں میں سنا ہے قادر نے ساری بات ایک ہی سانس میں کہہ دی شکر خدایہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے ریشما نے تاروں بھرے آسمان کی درد دیکھ کا کہا فطرت نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا امی یہ سب تیری دعاوں کا نتیجہ ہے نہیں بیٹا اللہ نے تیری محنت کا پھل دیا ہے میرا سچا اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ریشما نے کہا فطری بیٹے آج تمہاری بہن زندہ ہوتی تو یہ خبر سنگا کتنی خوش ہوتی تُس سے مٹھائی مانگتی نیا جوڑا طلب کرتی تیری کامیابی خبر ساری سہیلیوں کو بتاتی تُو تو بھول گیا اسے یہ کیسے ہو سکتا ہے امی زکیہ تو میری جان ہے اس کی گمشدگی نے تو میرا نظریہ حیات ہی بدل دیا ہے ظلم جبر تشدد اور نائنصافی کے خلاف میرے اندر جو طوفان کھول رہا ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں اگر روز جب گاؤں میں یہ خبر پھیلی تو تقریبا سارا گاؤں مبارک بات دینے رشما کے گھر آیا آج اسے مبارک بات بصول کرنے کے لیے دھلا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا اور گاؤں والی ہٹی سے بہت سا گھر مخانے اور بتاشی پہ منگوا لیے تھے مبارک باتوں کے ساتھ پھر وہی کیا سارائیاں دوبارہ شروع ہو گئیں جن سے بھاکہ فطرت خالہ کے گاؤں چلا گیا تھا اب اس قسم کے جملے اکثر اس کے کانوں میں پڑتے اب رشما کے دن پھر گئے بہت بڑا افسر بنے گا اس کا بیٹا قد بہت اچھا ہے تعلیم بھی اچھی ہے کوئی بڑا احدہ ہی پائے گا ہم نے تو رشما کی ہمیشہ قدر ہی کی ہے اب اس کا بیٹا افسر لگ گیا تو ہمارا بھی خیال رکھے گا اب یہ اس کے چھوٹے سے مکان میں کیا رہے گا بنگلہ بنوائے گا بنگلہ سڑک کے کنارے دور سے نظر آیا کرے گا فطرت کا اونچہ بنگلہ اگلی صبح فطرت والدہ کی اجازت سے لہور چلا گیا کیونکہ پروفیسر سعید نے کہا تھا کہ نتیجہ نکلنے کے بعد مجھے ضرور ملنا لاہور پہنچ کے میں سیدھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں گیا جہاں نتائج کے حال یا اعلان کی وجہ سے خاصی گہمہ گہمی تھی کئی دوست باہر لون میں ہی مل گئے تقریبا سب ہی نے فطرت کو مبارک بات دی منیر اشتیاق اور مقبول تو گلے لگ گئے ہم جماعتوں کی مبارک بات لے کر فطرت پروفیسر سعید کے کمرے میں چلا گیا تو وہ اتفاق سے وہاں موجود تھے دراصل میسس شیخ نے تمام استادوں کی باری باری ڈٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ ریپارٹمنٹ جائیں اور نئے اور پرانے طالب المنکی رہنمائی کریں فطرت کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر پروفیسر سعید اپنی کرسی سے اٹھے گھوم کر میز کی دوسری طرف پہنچے اور فطرت کو گلے لگا کر مبارک بات دی بغلگیر ہوتے وقت انہوں نے فطرت کی پیٹ پر دو دفعہ تھپکی دی جو ان کے اظہار محبت کا خاص انداز تھا فطرت نے بیٹھتے ہی کہا سر آپ کا بہت بہت شکریہ یہ سب آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے رہنمائی تو ہم سب کی کرتے ہیں لیکن فرس صرف ایک آتا ہے مجھے خوشی ہے کہ یہ امتیاز تمہیں نصیب ہوا فطرت میں تمہیں کبل از وقت بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن پہلے ہی سے مجھے تمہارے اندر نون کم فرمز کی چنگاری نظر آ رہی تھی روٹین سے ہٹ کا سوچنے کی جھلک کچھ کر گزرنے کی امنگ میں نے سوچا تھا یا تو یہ ڈپارٹمنٹ کی روایتی کیوت سے اکتا کر بھاگ جائے گا یا یونیورسٹی میں کوئی پوزیشن حاصل کرے گا مجھے خوشی ہے تم نے اپنے اندر تحریفی روحجان کو کابو میں رکھا نون کم فرمزم خوب استعمال کیا اور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور وہ بھی اتنے نمبروں سے کہ سالحہ سال تک یہ ریکارڈ قائم رہے گا اب کیا ارادہ ہے جیسے آپ گائیڈ کریں گے پھر بھی تمہارے بھی تو کچھ خواب ہوں گے خواب کسی کے نہیں ہوتے سر لیکن میرے بہت سارے خواب آرٹ سے وابستہ ہیں صرف ایک آرٹ سے مجھے دو سال پہلے کا لیکچر یاد ہے جو پروفیسر افتخار صاحب نے سال پنجم کے آغاز پر ساری کلاس کو کھٹا کر کے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کسی کے خواب کسی اور طرح کے ہیں تو وہ مضبور بدل دے میں تو بڑا سو سمجھ کر اس طرح آیا تھا میری ایک اور صرف ایک اور تمنہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں پینٹ کروں اپنی مرضی سے پینٹ کروں میری پینٹنگز بکیں یا نہ بکیں مجھے کوئی غم نہیں میری نظر میں آرٹ بکاؤ مال نہیں ہے میں اسے انسانوں کے اندر کے اندو غم حسرتیں اور مجبوریاں سامنے لانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں اور معاشرے کو نظر انداز کر جاؤ گے معاشرہ تو انسانوں سے ہی بنتا ہے نا سر میں چاہتا ہوں کہ میں انسانوں کے حوالے سے معاشرے کی تضادات اس کی ستم اور اس کی نائنسافیوں کی اکاسی کروں میں سمجھتا ہوں ایک مسفر ان تضادات اور نائنسافیوں کو دور نہیں کر سکتا تو ان کے نشاندہ ہی تو کر سکتا ہے wish you best of luck ہاں یہ بتاؤ نوکری کے مطالق کیا خیال ہے جی روزی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ تو اپنانا ہوگا ہاں اسی لئے میں نے تمہیں بلوایا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ روایت رہی ہے کہ امتیازی حیثیت پانے والے طلبہ اسی ڈپارٹمنٹ میں لیکچر آر بن جاتے ہیں آرزی تقرری خود مسس شیک کرتی ہیں پھر اس میں توسیع بھی ہوتی رہتی ہے اگر یہ جاب مل جائے تو بہت اچھا ہے میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاؤں گا تو فارق وقت میں پینٹ کروں گا اپنی مرضی کے مطابق لیکن ابھی اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا پہلے مجھے مسس شیک سے بات کر لینے دو وہ نتیا گلی گئی ہوئی ہے اگلے سنڈے تک آ جائیں گی میں تم سے وعدہ نہیں گرتا لیکن یہ آپشن ذہن میں ضرور رکھنا گھر واپس آکا فطرت اپنی والدہ کو بتائے بغیر رہے نہ سکا کہ اس کی نوکری کا بندبس ہو گیا ہے ریشما کا پہلا سوال تھا کتنی تنخواہ ہوگی پتر چار پانسو روپے مہوار ہمارے لئے بہت ہے بیٹا نہیں امی سال بہ سال ترقیب ہوتی رہے گی تنخواہ بڑھتی رہتی ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا میرے ساتھ لاہور چلو گی میری بڑی ہڈیوں کو کہاں شہر میں گسیڑتے پھرو گے میں نے تو بڑی مشکل سے اس دیوری کا دروازہ کھولا ہے اس پر دوبارہ تعلیمت ڈلوانا اس دلیل کے سامنے فطر لا جواب ہو گیا اس دفعہ فطرت لاہور گیا تو اس کے دلیل میں تفرکات کے بجائے حسین تصورات کا بصیرہ تھا ایسے تصورات جو عملی زندگی کی شہرہ پر گامزن ہوتے وقت ہر نوجوان کے دل میں تڑپنے لگتے ہیں البتہ فطرت دوسرے نوجوانوں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ اس کے حسین خوابوں کا مہور کار، کوٹھی، ٹیلیفون یا زندگی کی دوسری اسائشیں نہیں تھی بلکہ اس کا ذہن پینٹنگ اور صرف پینٹنگ پر مرکوز تھا اس نے پیکاسو، سیزین، گوگین، وان گوف اور دیگے مشہور فنکاروں کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ فن کے پرستانوں کو مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اسے یقین تھا کہ بیسیں صدی کے دوسرے نصف حصے حالات سولویں اور سترویں صدی کی نسبت یقیناً بہتر ہوں گے خاص کر پاکستان میں جہاں آئے دن اکابرین تقریریں کرتے رہتے ہیں کہ یہ آزاد ملک ہیں یہاں سنتکاروں، کاشکاروں، مزدوروں، طالب علموں، سپائیوں اور فنکاروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے نئے وطن کی تعمیر نو میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا چاہئے اس زمن میں عدیبوں، مصبروں اور دانشنوں کو خاص طور پر ان کے فرائز کا حساس دلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق لکھیں، پڑھیں، پینٹ کریں جو چاہیں کریں انہیں مکمل آزادی ہے اس کے علاوہ فطرت نے بڑے بڑے لیڈروں کی زبانی یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ ملک کسی ایک شخص گروہ یا طبقے کی جاگی نہیں ہے یہ ملک عوام کا ملک ہے اس پر سب کے حقوق ہیں اور سب پر اس کے حقوق ہیں یہ گھر ہے کروڑوں مسلمانوں کا جو اس کے تمام وسائل کے اجتماعی مالک ہیں ہماری گرپت، ہماری دولت، ہماری امنگیں اور ہمارا مقدر مشترک ہے ایسی باتیں اس نے بھی پچھلے دنوں چودہ اگست کی تقریب میں بڑے بڑے مقررین کی زبانی سنی تھی فطرت نے سوچا کہ جب ہمارے لیڈروں کا اندازہ فکر یہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آرڈ، زراد، سنت ثقافت غرض یہ کہ ہر میدان میں ترقی نہ کر سکیں اسی قوم، قومی پسے منظر میں اسے اپنے لئے صرف ایک ہی رول نظر آیا اور یہ کہ ایک سچے اور مخلص مصور کی طرح وہ جو کچھ دیکھے گا جو کچھ سوچے گا جو کچھ محسوس کرے گا اسے کینویس پر منتقل کر کے اہلِ وطن کو پیش کرتا رہے گا اس نے سوچا کہ جب آئندہ چند روز میں اسے یونیورسٹی میں لیکچرارشپ مل جائے گی تو وہ اپنی مرضی سے نئے نئے کینویس نئے نئے رنگ اور نئے نئے برش خریدے گا اور اپنے ضمیر کے آواز کے مطابق پینٹ کرنا شروع کرے گا پھر وہ اپنے فنپاروں کی نمائش کرے گا دادو تحسین پائے گا شہرت ملے گی نام ہوگا اور یوں تیس چالیس سال بعد جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو اسے اتمنان ہوگا کہ اس نے مادی خوشحالی کے بجائے آٹ کی جو راہ منتقب کی تھی وہ غلط نہیں تھی اسے اپنی زندگی کا مشن پورا کرنے کے امکانات بڑے روشن نظر آئے لیڈروں کی سوچ نئے مملکت کی ضروریات یونیورسٹی کے معقول مزازمت اور پینٹ کرنے کے لیے وافر فرصت اور کیا چاہیے اسے اس نے لاہور پہنچ گا سابق ہوسٹل کے سپرٹینڈن میاں صاحب سے رابطہ قائم کیا انہیں یونیورسٹی میں متوقع ملازمت کی خوشخبری سنائے اور ان سے درخواست کی کہ وہ چند روز کے لیے اسے ہوسٹل میں قیام کرنے کی اجازت دے دیں گرمیوں کی چھٹیاں ابھی ابھی ختم ہوئی تھی باہر سے لڑکیاں بھی آ رہے تھے اور ہوسٹل بھڑتے بھڑتے ابھی وقت لگے گا میاں صاحب نے ازرائے انعیت اسے ایک ہفتے کے لیے ہوسٹل میں ٹھہنے کی اجازت دے دی ہوسٹل میں جگہ ملنے کے بعد پروفیسر صحیح سے ملنے یونیورسٹی گیا تو اتفاقاً مسنوزت ہیلو فدرت مبارک ہو تم نے تو ٹاپ کر لیا یونیورسٹی میں بہت بہت شکریہ یہ سب آپ کی رہنوائی کا نتیجہ ہے میں پرسوں حاضر ہوا تھا آپ تھی نہیں دپارٹمنٹ میں ہاں میں آج ہی آئی ہوں اور سناو کیسے ہو سنا ہے ہمارے کلیگ رفی کے کار بننے والے ہو جی اگر یہ ازاز مل جائے تو اور کیا چاہیے پتہ نہیں مسس شیک کیا کرتی ہیں آئی ہوئی ہے آج وہ ہاں آئی تو تھی یہ لیکن ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گئی ہیں ان کی ملازمت میں توسیع کا مسئلہ ہے بس آتی ہی ہوں گی اچھا میرا سلام کہہ دیجئے ان سے میں پھر حاضر ہوں گا وہ یہ کہہ کر پروفیسر سعید کے پاس گیا انہوں نے روائیتی تپاک کے بجائے سرکاری اندازمے سے مشورہ دیا کہ ڈپارٹمنٹ کے بجائے انہیں گھر پر ملے وہ یہ جواب سن کر باہر نکل آیا اور سوچنے لگا کہ گھر پر ملنے کا کیا مطلب ہے کیا اس سے بے تکلفی اور اینائے ٹپکتی ہے یا کچھ گربر ہے وہ کئی بار پہلے بھی پروفیسر سعید کے گھر جا چکا تھا ان کے ہاں چائے پی چکا تھا ان کی ذاتی لائبریری سے کتاب مصار لے چکا تھا ان کا چھوٹا سا خوبصورت گھر کینال پارک میں واقعہ تھا اس کا دروازہ انہیر کی طرف کھلتا تھا جہاں پانی کو چھوک کر جب دوپہر کی تیز لوگ گزرتی تھی تو بڑی خوشگوار ہوتی تھی فطرت شام کو مقررہ وقت پر پروفیسر سعید کے گھر پہنچ گیا تو نوکر نے دروازہ کھول کر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا وہ کمرے میں بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا اگرچہ پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا لیکن ذہنی طور پر وہ بالکل فارق تھا آج اسے اس کمرے میں وہ چیز نظر آ رہی تھی جو پہلے وہ نظر انداز کرتا آیا تھا مثلا کارنیس کے اوپر جس پینٹنگ کا خوبصورت پرنٹ فریم کر کے سجایا گیا تھا وہ وان گوف کی بنائی ہوئی تھی اس کے کونے پر اب بھی وان گوف کے مدہم سے دستخط موجود تھے اتنے میں پروفیسر سعید اینک اچشیہ ساف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے فطرن احترامن کھڑا ہو گیا بیٹھو بھائی بیٹھو کیا پیو گے تھنڈا یا گرم جی آپ کی مرضی میرے خیال میں گرمیوں میں گرم چاہے تھنڈا پہنچاتی ہے بلکہ بجا لیکن چاہے سے پہلے ایک گلاس پانی مل جائے تو کیوں نہیں کیوں نہیں انہوں نے علازم کو پانی لانے کا کہا اور خود موسم کے ظلم و ستم کا ذکر کرنے لگے کہ زفر ستمبر کا مہینہ بھی مئی اور جون کی طرح تپرا ہے فطرت نے رائے دی ایک آدھ بارش ہو گئی تو گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا فطرت پانی وغیرہ پی کا تازہ دم ہو گیا تو اس نے کہا سر مسس نادرہ سے بات ہوئی آپ کی ہاں ہوئی فطرت سرک کا کرسی کے کنارے پر آ گیا کیا کہا انہوں نے انہیں کچھ ریزرویشن ہے تمہارے بارے میں خلاف توقع وہ مجھے دو تین دن تک ٹالتی رہیں پھر کل انہوں نے مجھے حتمی جواب دیا وہ کیا سر بس یہ سمجھ لو کہ یونیورسٹری کی نوکری تمہاری قسمت میں نہیں فطرت کو اپنے تصورات کا محل گرتا ہوا نظر آیا کیا کہا انہوں نے اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں پھر بھی سر اگر پتہ چل جائے تو شاید میں اپنی اصلاح کر سکوں اصلاح کر بھی لوگے تو مسسس نادرہ شیک تمہیں نوکری نہیں دیں گی پر کیوں سر تم اسرار کرتے ہو تو ایک دوست کی طرح تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر وہ کیا کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے کیونکہ اصلاح مجھے دپارٹمنٹ کے اندرونی بات کسی کو نہیں بتانے چاہیے مجھے ہر شرط منظور ہے بتائیے تو صحیح سر وہ سمجھتی ہیں کہ تمہارا تعلق سرخوں سے ہے اور حکومت آج کل سرخوں کی پکڑ دھکڑ کر رہی ہے اسے ڈر ہے کہ تمہیں یورسٹری میں ملازمت دینے سے کہیں ان کی ملازمت میں توسی خطرے میں نہ پڑ جائے لیکن سر میرا سرخوں سے کیا تعلق مسسس شیک کا کہنا ہے کہ دو سالوں میں تم مختلف بحثوں میں جن خیالات کا اظہار کرتے رہے ہو جس طرح کی کینویس پینٹ کرنے کی خواہش کرتے رہے ہو اور ٹی ہاؤس اور ہلکہ ادب میں جس قسم کے عدیبوں اور دانشوروں سے ملتے رہے ہو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارا روح جان لیفٹ بائیں بازو کی طرف ہے اور اس نظریاتی مملکت کے لیے اشتراکی نظریہ اور اس سے ہمدردی سمیں قاتل ہے لاحول ولا قوت میں اور اشتراکیت آگ اور پانی خوشبو اور گندگی اسلامان اور سوشلزم کیسے یکجہ ہو سکتے ہیں سر کیا بات کرتے ہیں آپ یہ الزام میں نہیں رکھ رہا یہ آپ کو مسسس شیک کی بات بتا رہا ہوں لیکن سر کیا انہیں اس سے سوا گالیاں تحمد میرے لیے نہیں سوجی یہ تو تم جانو مسسس شیک سر کہیں اس الزام کے بیچے میری یہ کتائی تو نہیں کہ میں نتیجہ نکلنے کے بعد مسسس شیک کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکا حالانکہ میں نے دو دفعہ کوشش کی تھی اور وہ دونوں دفعہ ڈپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ان نے مجھے یہی بتایا ہے کہ وہ تمہاری نوکری کے خاطر اپنی نوکری خطر میں نہیں ڈال سکتی اس گفتگو کے دوران پروفیسر سعید کا ملازم چائے اور بسکٹ والی ٹریل سینٹر ٹیپل پر رکھ گیا تھا لیکن موضوع کی اہمیت کے پیشن ایزر اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی فطرت کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے اور وہ تصویریں جو اس کے ذہن میں کئی مہینوں سے تڑپ رہی ہیں کبھی ایک انویس پر منتقل نہیں ہو سکیں گی چائے پیو فطرت پروفیسر سعید نے اسے خیالات کے تانے بانے سے باہر نکال دیا فطرت چپ چاپ بیٹھا تھا چائے سے اس کا دل اچارٹ ہو گیا تھا لیکن پروفیسر سعید کے کہنے پر وہ اپنے لیا اور اپنے اصطاعت کے لئے چائے بنانے لگا چائے سے فارغو کے فطرت نے کہا سر مجھے اجازت ہے میں جاؤں پروفیسر سعید نے فضاؤں میں گھرتے میں متفقرانہ لیجے میں کہا یونیورسٹی کی نوکری زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہو سکتا دل برداشتہ مت ہو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا مثلا میرے ذہن میں ایک اوپننگ اور بھی ہے لیکن اس کا ذکر کرنا فی الحال قبل از وقت ہے پھر بھی کچھ اشارہ ہی سر دراصل تم ہلکے سے ہلکے امکان کو فوراً حتمی شکل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہو ادھر میں نے کچھ ذکر کیا اور ادھر تم نے اس پر خوابوں کے محل تعمیر کرنا شروع کر دیئے آرٹس ہونا آخر خوابوں کے دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو جیسے آپ مناسب سمجھے سر میں زور نہیں دوں گا پروفیسر سعید نے لمحے بھر کوئی سوچا پھر اس نے خیال کیا کہ یونیورسٹی والی نوکی نام ملنے سے اسے جو صدمہ پہنچا اگر نئی امید کی مدد سے اسے یاسو حسرت کی موجود فضا سے نہ نکالا گیا تو وہ اور زیادہ کم پسند ہو جائے گا پروفیسر سعید نے کہا اگر تم اسے فی الحال اپنے تک رکھو تو میں نئے امکان یہ نشاندہ ہی کر دیتا ہوں جی یہاں امریکن کلچرل سینٹر والے ہر سال ایک آرٹس کو اپنے خج پر امریکہ بھیجتے ہیں تم نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے ضرور ان کی نظر تم پر ہوگی سر اگر مجھ پر سرخہ ہونے کا ٹھپا لگ چکا ہے تو وہ مجھ پر اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں گے وہ اس لیے کہ تم پکے سرخے نہیں ہو بلکہ بقول تمہارے تم گھرے پاکستانی ہو اور اشتراکیت پر لانچ بھیجتے ہو اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں لیکن امریکی بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ ایسے نوجوانوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ابھی زندگی کے دوراہے پر کھڑے ہوں اور حتمی طور پر کسی خاص نظریے سے وابستہ نہ ہوئے ہوں یقیناً تم ایسے ہی نوجوانوں میں سے ایک ہو اور کوئی بائید نہیں کہ وہ تمہیں دانا ڈال دیں اگر یہ بات ہے تو مجھے ان کی سازش کا شکار نہیں بننا چاہیے بلکہ نہیں بننا چاہیے لیکن تم وسیع مطالعہ اور تلق تجربے کی جس بھٹی سے گزر چکے ہو اس کے بعد اب تم پر کوئی چھاپ نہیں لگ سکتی تم بک نہیں سکتے نہ امریکی ڈالروں کے عوض نہ روسی روبلز کے بھاؤ تم سچے اور کھرے پاکستانی ہو اور مجھے یقین ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ تم خاص پاکستانی رہو گے میں نے تمہارے اندر اپنے وطن کے لیے جذبہ خدمت کے بھڑکتے ہوئے شولے دیکھے ہیں انہیں کوئی سرد نہیں کر سکتا شکریہ سر شکریہ پروفیسر سعید کی گفتگو سنکا فطرت کو کچھ حوصلہ ہوا اس نے کہا سر مجھے پھر کیا کرنا چاہیے انتظار کب تک مجھے دو تین دن کی محولت دو امریکن کلچرل سینٹر کی میسٹر ڈیویڈ میرے واقف ہیں نین سے بات کرلوں سنوار کو تم اس سے پتا کر لینا فطرت پہلی امید کا جنازہ پروفیسر سعید کے گھر چھوڑ کر ایک نئی امید کی بساہ کے لیے واپس ہوسٹل چلا گیا سنوار کو فطرت نے پروفیسر سعید سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ امریکن کلچرل سینٹر والے ایک طالب ان کو ایک سال کے لیے سپانسر کرنے کو تیار ہیں بشرت یہ کہ جی فطرت کو محسوس ہوا شاید کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو گئی بشرت یہ کہ پنجاب یونیورسٹی سے سرکاری طور پر نامزدگی کا خط انہیں لکھ دیا جائے گویا پھر معاملہ میسیس شیک کے رحم و کرم پر اس کی تم فکر نہ کرو میں نے میسیس شیک سے بات کر لی ہے وہ کہتی ہے اگر میں ان کے سرکاری پیڈ پر چٹھی ٹائپ کروا کر ان کی جانب سے خود دستخط کر کے بھیج دوں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں میں آج ہی وہ چٹھی بھیج رہا ہوں کتنا وقت لگ جاتا ہے اسے نتیجہ خیز ہونے میں فطرہ نے بیتابی سے پوچھ لیا اصولی طور پر انہوں نے تین مہینے کا پیریڈ رکھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی پہلے بھی بلوالے تھے ہیں بہتر ہوگا کہ تم تب تک لاہور میں ہی رہو اور مجھ سے رابطہ رکھو ٹھیک ہے سر اسے اب یہ فکر لائے حق تھی کہ تین مہینے کہاں رہے گا اور کیا کرے گا وہ واپس ہوسٹل پہنچا اور زمانہ طالب علمی کی طرح جوتے اتارے بغیر ننگی چارپائی پر دراز ہو کر اگلے تین مہینوں کے مطالق سوچنے لگا حضب معمول اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے اور اس کی نگاہیں چھت پر مرکوز تھیں ایک خیال امید کے پرندے کی طرح اس کے ذہن میں اترتا اور پھر یاس کا اشارہ پاتے ہی اڑ جاتا مثلا پہلے سے خیال آیا کہ میاں صاحب سے ہوسٹل میں مزید کیام کی محلت مانگے لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ دوسرے طالب علموں کے ساتھ زیادتی ہوگی پھر سوچ کی یہ لہر آئی کہ لہور کے کسی چھوٹے مٹے ہوتن میں منتقل ہو جائے تو پھر اس سوچ کو خود ہی رد کر دیا کہ اس طرح اخراجات لا محالہ بھڑ جائیں گے جنہیں وہ پورا نہیں کر سکے گا تیسرا راستہ یہ تھا کہ وہ گاؤں چلا جائے لیکن وہاں تین ماہ تک لوگوں کی باتیں سننا اور تانے سینہ مشکل ہو جائے گا پھر امریکہ کے مطالق کئی خیالات مکڑی کے جالے کی طرح اس کے ذہن میں چھانے لگے میری ماں ضعیف اور دمے کی مریض ہے اگر میرے پیچھے مر گئی تو اسے کون سنبھالے گا کون دفن کرے گا اگر امریکہ میں قیام کی دوران پڑھائی میں ان کے میار پر پورا نہ اترا تو میری اور میرے ملک کے سبکی ہوگی کہتے ہیں امریکہ میں آیاشی بہت ہے کہیں میمی آیاشی کا شکار ہو کر اپنا مشن بھول گیا تو اگر امریکہ جانے والی تجویز کا بھی وہی انجام ہوا جو یونیورسٹی والی ملازمت کا ہوا تھا تو میں کیا کروں گا وہ فوری طور پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اٹھ کر کمرے سے باہر برامدے میں آ گیا یہ کمرہ اوپری والی منزل پر تھا جب اس نے برامدے میں کھڑے ہو کر نیچے نظر ڈالی تو اسے ہوسٹل کے سہین میں خاصی رونک نظر آئی کئی لڑکے گھاس پر بیٹھے گپ لگا رہے تھے بعض جگہ دو دو تین تین لڑکوں کی ٹولی کبوتروں کی طرح سر جوڑ کر بینچ پر بیٹی تھی بیت الخلاہ اور غسل خانوں کی طرف آمد و رفت معمول کے مطابق تھی اور ڈائننگ ہال کے پاس کوئے ہڈیوں اور چھچڑوں پر جھپٹ رہے تھے اور بابرچی خانے کا موٹا اور کالا ملازم بکشی انہیں اڑانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی ہر ہنگ کے بعد کوئے دوبارہ تازہ کوڑے کے چھوٹے سے ڈھیر پر آج بڑھتے تھے اتنے میں چھوٹے سے کت کا ایک لڑکا پجامہ پہنے پنانے سلپر گسیرتا ہوا کومن روم سے نکلا دور سے وہ رحمت اللہ لگتا تھا جو پچھلے دو سالوں سے اسی ہوسٹل میں رہ رہا تھا اگرچہ وہ کیمسٹری کا طالب ان تھا ہوسٹل کے جن چار دوستوں سے فطری گپ لگاتا تھا اس میں رحمت اللہ اور بکری شامل تھا فطرت نے زور سے کہا بکری بکری رحمت اللہ نے گھوم کا چاروں طرف دیکھا اور دور برامدے میں فطرت کھڑا نظر آیا وہ چلایا لالا کیمل وہ سیدھا فطرت کے پاس اوپر چلا آیا دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ ہوسٹل میں دیکھ کر حیران رہ گئے معمول کے مطابق دونوں کو اب تک ہوسٹل کی پناہ گاہ سے نکل کر زمانے کی ریت میں جذب ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی تک کنارے پر کھڑے تھے رحمت اللہ نے بتایا کہ اس کا ایک پرچہ رہ گیا تھا اس لیے سپلیمنٹری امتحان دے رہا ہے اور فطرت نے اسے مطلع کیا کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں میاں صاحب کی انعائیت سے ایک ہفتے کے لیے ہوسٹل میں مقیم ہے لیکن اب تو سب لڑکے آ چکے ہیں رحمت اللہ نے کہا میرے بھی سات دن ختم ہونے والے ہیں کل شام کو تم میرے پاس آجو نہیں یار تمہارا امتحان ہے تمہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا اور پھر یہ ہوسٹل کے رونز کے خلاف ہے اگر اتنے ہی قانونی ہو تو محمود کے پاس چلے جاؤ ابھی کل ہی ملجے ملا تھا کہاں ہے وہ اس نے ایم اے پولٹیکل سائنس کر کے ایف ایسی کالج میں ملازمت کر لی ہے اور وائ ایم سی میں رہتا ہے جنانچہ تھوڑی دیر بعد محمود کے پاس گئے وہ تیار ہو کا مال روڈ پر چہل قدمی کرنے کے لیے نکل رہا تھا اپنے پرانے دوستوں کو دیکھ کر کھل اٹھا انہیں کمرے میں لے گیا مشترکہ دوستوں کی باتیں ہونے لگی کون امتحان میں کیسا رہا شیدہ ڈرم فیل ہو گیا آسم تلیر فرسٹ ہیر لے گیا زہیر کٹا اپنے مضبون میں ٹاپ کر گیا ابتدائی گف شب کے بعد رحمت اللہ نے فطرت کے عزائم اور اس کے فوری مسئلے کا ذکر کیا تو محمود نے خوشی خوشی سے ایک بار پھر اپنا روم میٹ بنا لیا فطرت نے امریکہ جانے کے امکانات کا ذکر کیا اور محمود نے ایف ایسی کالج میں اپنی نوکری کے متعلق بتانا شروع کیا دونوں ایک دوسرے پر رشت کرنے لگے اچھا تو پیارے امریکہ جا رہے ہو محمود نے کہا یار پکا نہیں ابھی تک وہاں میموں کے چکر میں پرانے دوستوں کو بھولانا دینا نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے تم دیکھنا تو سہی کہ کھوٹے پیسے کی طرح ایک سال بعد واپس تمہارے قدموں میں ہوں گا بھئی یہ اب کی باتیں ہیں امریکہ کا رنگ چڑ گیا تو اترنا نہیں آسانی سے دیکھنا تم ایک سال بعد آوگے تو ہائی محمود باہر احمد اللہ کہتے پھر ہوگے چھوڑو یار فطرت فطرت ہی رہے گا خواہ وہ کہیں بھی چلا جائے فطرت اگلے دن وائی ایم سی میں متقل ہو گیا خلافہ توقع امریکن کلچرل سینٹر والوں نے فطرت کو شکاکو انسٹیٹیوٹ میں ایک سال کے لیے ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ دینے کو تیار ہیں دو طرفہ کرایا اور ایک سال کا قیام خرچ امریکہ برداشت کرے گا اسے ستائیس اکتوبر کو لاہور سے روانہ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یکم نومبر کو شروع ہونے والے سیمسٹر میں شامل ہو سکے جب پوفیسر صحیح نے فطرت کو یہ ساری تفصیلات بتائیں اور جی بھرکہ مبارک بات دی تو فطرت اداس ہو گیا کیوں فطرت کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہو نہیں سر کچھ نہیں گھرے لو پریشانی ہے کوئی کیا پرابلم ہے کچھ نہیں سر شکریہ آپ کی کوششوں کا لیکن لیکن کیا لیکن سر ان چار پانچ ہفتوں میں مجھے ایک نیا خیل ستاتا رہا ہے وہ کیا وہ یہ کہ امریکہ کی تو کوئی کلچرل ٹریڈیشنل یا تیزی بھی روایت ہی نہیں ہے میں وہاں سے کیا سیکھوں گا وہاں صرف ڈالروں کی چمک دمک ہے میں ڈالروں سے کیا انسپریشن لوں گا تم میں ایک سچے آرٹس کی ساری آئیڈیو سنکریسز موجود ہیں لوگ امریکہ جانے کو ترستے ہیں اور تم وہاں جاتے ہوئے اداس ہو رہے ہو بھئی بیرونی سفر بزاتے خود ایڈوکیشن ہے اور امریکہ میں ایک سال بخدا یہاں کی یونیورسٹی کے دو سالوں سے بہتر ہے جہاں تک آرٹ کا تعلق ہے تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے نہایت قیمتی فن پارے امریکہ میں محفوظ ہیں وہ کیسے تم وہاں پہنچو گے تو خود جان جاؤ گے یہ بتاؤ گھر بتا دیا نہیں سر ابھی تو خبر ملی ہے میں کل گاؤں جاؤں گا اور امی کو بتاؤں گا وہ یقینا خوش ہوں گی خوش خبری سن کر گوڈ لک پروفیسر سعید نے اسے بہت ساری نصیحتوں اور ایک گرم گرم مانکے کے ساتھ رخصت کر دیا فیضر نے گھر پہنچ کر والدہ کو یہ خبر سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی خوشی اپنے آپ تک محدود نہ رکھ سکی اس نے آتے جاتے کسی سہیلی سے اس کا ذکر کر دیا تو سارے گاؤں میں بات پھیل گئی کہ ریشما کا پتر امریکہ جا رہا ہے ریشما کا فطرت امریکہ جا رہا ہے بہت سی عورتیں اور مرد مبارک بات دینے ریشما کے گھر آگئے سارا سہن بھر گیا ایک دو چرپائیاں اندر سلا کا بچھانا پڑی ابتدائی مبارک باتوں اور بہت بہت مبارک ماسی ریشما کے ڈائلاؤ ختم ہوئے تو اس قسم کی گفتگو ہونے لگی اللہ دیتا ہے تو چھپر پھار کر دیتا ہے بس ریشما کے تو بھاگ جاگ اٹھے ہیں دوسروں کی اولاد دسی جماعت تک نہیں پہنچتی ریشما کا پتر امریکہ جا رہا ہے واپس آ کر اور بڑا افسر لگ جائے گا اور بڑا گاؤں کی سڑک پکی کروا دے گا یہ باتیں سن سن کا فطرت کے کان پک گئے اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی ورنہ وہ اٹھ کر بھاگ جاتا خدا خدا کر کے یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ختم ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اور فطرت اور اس کی ماں اکیلے رہ گئے موقع کو گنیمت جانتے ہوئے ریشما نے کہا پتر میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے جی امی جی میں چاہتی ہوں کہ امریکہ جانے سے پہلے تمہارا نکاح کر دوں واہ امی واہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی مجھے نہیں پتا کہ تُو کیا کہہ رہا ہے لیکن بہن کنیز میرے کان میں دو دفعہ کہہ چکی ہے کہ گھبرو بیٹے کو نکاح کیے بغیر امریکہ نہ جانے دینا ادھر سفید چمڑی والی میں میں کابو کر لیتی ہیں مردوں کو خاص کر کمارے مردوں کو کیا بات ہے امی آپ کی اور آپ کی ایڈورٹائزر ماسی کنیز کی تمہارا بیٹا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے جس پر کوئی ڈورے ڈال لے اچھا یہ بتا ایک سال کا خرچہ تو ہے نہ تمہارے پاس یا کچھ بندوبست کرتا جاؤں نہیں بیٹے میری فکر نہ کر دو اب تو کچھ نہ کچھ زمین سے بھی آ جاتا ہے محنت مزدوری کا بچہ کچھ بہت ہے شیخ صاحب والے پانچ سو روپے تو اسی طرح روموال میں بند پڑے ہیں میں نے ایک پیسہ بھی ان میں سے خرچ نہیں کیا بلکہ اگر کرایا بھاڑا چاہیے تو دوستہ چار سو روپے مجھ سے لیتا جا نہیں امی کرایا وگرہ سب ان کے ذمہ ہیں جو مجھے بھیج رہے ہیں اللہ انہیں بھاگ لگائے بڑے اچھے مسلمان ہوں گے وہ امی تمہارے خیال میں ہر اچھا شخص مسلمان ہی ہوتا ہے اس میں کیا حرجہ بیٹے تو میری باتوں پر وکیلوں والی جرہ نہ کیا کر اچھا سو جا اب شکاگو جانے کے لیے فطرت پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھا وہ لہور سے ایک اندرون ملک پرواز کے ذریعے کراچی پہنچا اور پھر وہاں سے پیک 720 پر امریکہ روانہ ہوا اس پرواز میں خوبی یہ تھی کہ دبائی میں مقتصر اس سٹاپ اوور کے بعد صرف فرنکفورٹ میں رکھتی تھی وہ بھی فضائی اینڈن وغیرہ لینے کے لیے ورنہ اس کی منزل کراچی سے برائے راست نیو یورک تھی فطرت بوئنگ تیارے میں سوار ہوا تو اسے وہاں کا محول عجیب سا لگا ائر ہوسٹس کے چہرے پر مسکراہت تھی لیکن بکو ستائی جیسے بتک کے پروں پر بارش کے کترے ان فضائی مزبانوں کے مطالق اس نے بہت سن رکھا تھا کہ وہ فضائی پریان ہوتی ہیں کوئی کاف کی سیر کرتی ہیں شہزادوں کے ہمراہ بلندیوں پر مسکراتی رہتی ہیں اور جب زمین پر اترتی ہیں تو پھر مٹی کے ٹھوس اور عام سی رڑکیاں بن جاتی ہیں فطرت کو ایکانومی کلاس کی کوئی ائر ہوسٹس کوئی کاف کی پری نہ لگی شاید وہ خود کوئی شہزادہ نہیں تھا اور وہ صرف شہزادوں کو پریان لگتی تھی کراچی سے پرواز شروع ہوئی تو فطرت کا دھیان کھڑکی سے باہر تھا اسے بہرہ عرب واضح طور پر نظر آ رہا تھا شروع شروع میں اس پر کچھ بہری جہاز اور لانچے بھی دکھائی دیں لیکن جو ہی جہاز بلندی پر پہنچا یہ چیزیں نظروں سے اوجل ہو گئیں پھر فطرت کے دوجہ کا مرکز وہ مسافر بنے جو سارڈین کی طرح بوئنگ کے پیٹ میں ٹھونسے گئے تھے ایک کے پیچھے دوسرے اور دوسرے کے پیچھے تیسرا رنگ برنگی سیٹوں کے بیچوں بیچ مسافروں کے صرف سر نظر آ رہے تھے باقی سارا جسم چھپا ہوا تھا جس جگہ فطرت کو سیٹ ملی وہاں اونچے طبقے کے لوگ بیٹھے تھے کاروباری لوگ بڑے بڑے افسر غیر ملکی مسافر یہ سب لوگ گمسم تھے جیسے انہیں تہذیب جدید سونگ گئی ہو وہ اگر بات کرتے تھے تو صرف ہوائی جہاز کے عملے سے آپس میں گفتگو ممنوع لگتی تھی بلکہ فطرت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب اس نے ایک انگریزی رسالہ پڑھ کر ساتھ والی خالی سیٹ پر رکھا تو اس کے پاس ہی بیٹھے دوسرے مسافر نے فطرت کو یہ کہنے کی بجائے کہ بھائی سب رسالہ فارغ ہے تو دیجئے ہاتھ لمبا کر کے ایک بٹن دبایا جس کے جواب میں ایک ہرور ہسٹس اپنا کام کا چھوڑ کر حاضر خدمت ہوئی اور موصوف نے اسے کہا می آئے ہیف دیٹ میگزین پلیز کیا میں وہ میگزین دیکھ سکتا ہوں خاتون نے رسالہ اٹھا کر اسے تھما دیا فطرت سوچنے لگا کہ شاید فضائی سفر کے اقدار زمینی سفر کے آداب سے مختلف ہوتی ہے مسافروں کے درمیان سب سے بے تکلفانہ گفتگو شاید تانگے بس یا ریل کے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں ہوتی ہے جو لوگ کسی تعرف کے بغیر ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور جو جو مسافروں کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے انسانوں کا باہمی تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر وہ تھرو پروپر چینل بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں فطرت کو گفتگو کا یہ طریقہ مسنوئی اور انسانی جذبات سے آری لگا لیکن اس نے کونسا روز روز ہوای سفر کرنا تھا بس ایک یہ سفر اور ایک سال بعد انشاءاللہ واپسی کا سفر اور بس ہوای جہاز والے جانے اور ہوای سفر کرنے والے جانے دبائی کے سٹاپ آور کے بعد جہاز فضا میں بلند ہوا تو فطرت نے اپنے پاؤں میں پڑھا ہوا سفید بیک کھول اور اس میں ٹالس ٹائی کی کتاب وار اینڈ پیش نکال کر پڑھنے لگا وہ ایک تہائی پہلے ہی پڑھ چکا تھا وہ اس کے دلچسپ ترین حصے پر پہنچنے والا وہ اے ہوسسٹوں اور مسافروں کو بھول کر ٹالس ٹائی کی دنیا میں گم ہو گیا جہاز فرینکفورٹ رکا تو فطرت کتاب بند کر کے اپنی سیڑھ سے اٹھا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ چھتی ہوئی لمبی سیڑھی سے اترتا ہوا ٹرانزٹ لاؤنچ میں پہنچ گیا جہاں مقامی عملے کی اجازت اور رہنمائی میں وہ ہوای اڈڈے کی سیر کرنے لگا اتنا بڑا ہوای اڈڈہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا لوگ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آ جا رہے تھے خودکار سیڑیاں مسافروں کو کبھی اوپر اور کبھی نیچے لے جا رہی تھی انٹرکوم پر کئی اعلان ہو رہے تھے جو فطرت کی سمجھ سے بالا تر تھی فطرت گھومتا پھرتا ایک بک سٹار پر پہنچ گیا جہاں بڑی خوبصورت کتابیں اور رسائل آویزہ تھے وہ وہیں کھڑے کھڑے ان کی ورگردانی کرنے لگا وہ واپس جہاز میں پہنچا تو اس نے ایک سکیچ بلک کھولی اس کا خیال تھا کہ جہاز کی کھڑکی میں سے ہوای اڈے کی گہمہ گہمی اور انسانوں کی باہمی لا تعلقی پینٹنگ کا اچھا موضوع بن سکتی ہے اس کا سکیچ ابھی بنا لینا چاہیے اسے بعد میں ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے وہ بامشل اس کی آؤٹلائن بنا چکا تھا کہ جہاز کا دروازہ بند ہو گیا ابتدائی اعلانات کے دوران اس نے جلدی جلدی باقی تفصیلات اس کیچ میں محفوظ کی اور جہاز ٹیک آف کرنے لگا جہاز اٹھ چکا تو فطرت نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سامنے کی سیٹوں اور ان پر ابرے ہوئے گنجے سروں کا اس کیچ بنانا شروع کر دیا اب اسے کوئی جلدی نہ تھی کیونکہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر منجمد ہو چکے تھے اور جہاز کی روشنی گنجے اور چمکدار سروں کو اور چمکدار بنا رہی تھی ایک آج سر جس پر بال تھے گنج ہائے گران اماں میں عجیب لگ رہا تھا ایک سر پر بہت سے بال تھے جیسے کسی شاعر یا مصور کے سر پر ہوتے ہیں اس نے سوچا یہ ضرور وگ ہوگی جو کسی خاتون یا مرد نے اپنے سر پر سجا رکھی ہوگی سردست عورت اور مرد میں تمیز کرنا مشکل تھا بہرحال جہاز اڑتا رہا اور وہ مصنوعی روشنی میں سکیچ مکمل کرتا رہا جہاز کی کوکپٹ سے آواز آئی کہ میں جہاز کا کیپٹن بول رہا ہوں اور آپ کو فلائٹ انفرمیشن دے رہا ہوں ہم بہرہ اوکیانوس کے اوپر سے گزر رہے ہیں ہمارے دائیں جانب انگلستان ہے راستے میں موسم صاف اور خوشگوار ہے کچھ دیر کے بعد آپ اسی جانب گرین لینڈ دیکھ سکیں گے جب تک فطرت دائیں جانب جھک کر دیکھا انگلستان اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تھا لیکن گرین لینڈ کو وہ ضرور دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ سکول کے زمانے میں وہ دنیا کا نقشہ بناتے وقت وہ گرین لینڈ کو ہمیشہ اوپر نیچے کر دیتا تھا کبھی آئس لینڈ کی طرف اور کبھی کینیڈا کی طرف آج وہ اس کا اصلی مقام دیکھنا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد اسے دائیں جانب ایک بے آب ہو گیا ویران علاقہ نظر آیا جیسے اپنا بلوچستان کیا یہ گرین لینڈ ہے اس میں سبزے کا نام و نشان نہیں اس نے سوچا ممکن ہے وہ غلطی پر ہو اس نے ساتھی مسافر سے تذدیق کرانا چاہی تو اس نے فائل پر سے بادل نخواستہ نظر اٹھائی اپنی اینک کے شیشوں کو کے اوپر سے اس گستاک کی طرف دیکھا اور کہا یس فطرت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہو جب جہاز گرین لینڈ سے آگے بھیرہ اوکیانوس کی وسطوں پر پرواز کرنے لگا تو رفتہ رفتہ سورج نے ساتھ دینا چھوڑ دیا جو جہاز کے ساتھ ساتھ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا کچھ دیر بعد جہاز کے اکثر اندرونی بتیاں بند کر دی گئیں اور لوگ سیٹیں پیچھے کی طرف پھیلا کر نیم دراز ہو گئے فتنہ نے ٹالسٹائی کی کتاب دوبارہ کھول لی اور اس کا بغور متعلق کرنے لگا تھوڑی دیر بعد ایک ائر ہوسٹس خاموشی سے آگر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور رازداری کے لیجے میں کہنے لگی ماف کیجئے سر ایک بات پوچھوں پلیز آپ آرٹسٹ ہیں جی آرٹسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں فرمائیے آپ میرا پورٹریٹ یا سکیچ بنا دیں گے میں مشکور ہوں گی اور اسے یادگر کے طور پر رکھوں گی میری بڑی پرانی خواہش ہے ہاتھ سے تصویر بنوانے کی لیکن اس وقت ممکن نہیں اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے مجھے معلوم ہے سر انسان کو موڈل کے طور پر کافی دیر سامنے بیٹھنا پڑتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں مسافر اب سو گئے ہیں صبح کو کہیں کینیڈا کا ساحل کے پاس جا کر جا گیں گے آپ اتنے میں پورٹریٹ نہیں تو میرے سکیچ بنا دیجئے کوئی اور آرٹسٹ ہوتا تو شاید بنا دیتا لیکن میرے لیے ممکن نہیں میں نے کہا نہ میرے پاس وقت ہے بی بی میری نظر میں سکیچ یا پورٹریٹ انسانی چہرے کو نظر آنے والے خد و خال کا نہیں بنتا پوری شخصیت کا بنتا ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں میرا مطلب پورے قد کا نہیں پوری شخصیت کا ہے میرے خیال میں چہرے کے نقش تو درکنار چہرے کی نگیں اور نصے پہچان لینا بھی کامیاب پورٹریٹ کے لیے کافی نہیں اس کے لیے انسان کی مجبوری شخصیت کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے اور جب یہ اندر کی پرسنیلیٹی اپنے آپ کو چہرے کے آئینے میں ریلیس کرتی ہے تو پورٹریٹ کا صحیح سبجیک سامنے آتا ہے صرف ناک نقشہ نہیں یہ باتیں ائر ہوسٹیس کی سمجھ سے بالا تر تھی وہ اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی لیکن جاتے جاتے عادتا ایک آدم اسکراہت چھوڑ گئی اگلی صبح جب جہاز نیویورک اترنے لگا تو فضاء سے فدرت کو یہ شہر کانٹو کی بستی لگا اس کی انچی انچی امارتیں خار مگلیاں کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی اس نے سوچا کانٹو کے شہر میں رہنے والوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا اگرچہ نیویورک سے شکاگو جانے والی فلائٹ میں دو گھنٹے تھے لیکن فضرت نے اجنبی شہر میں اکیلے عوارہ گردی کرنا مناسب نہ سمجھا اس سے ڈر تھا کہ کہیں شکاگو والی فلائٹ رہے نہ جائے چنانچہ اس نے یہ وقت نیویورک ائرپورٹ پر ہی گزار دیا اور اگلی فلائٹ سے شام کو شکاگو پہنچ گیا شکاگو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ دیکھ کر فطرت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اس نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں فنون لطیفہ کم تعلیم در حقیقت نرسری کلاس کی حیثیت رکھتی ہے اور ماحول بھی نرسری کلاس کا ہوتا ہے یعنی ایک ہیڈ میسٹر یا ہیڈ آف تی ڈپارٹمنٹ تھانے دار کا کردار ادا کرتے ہیں اور نظم و زب یا ڈسیبلین کے رام پر عجیب بہت سا محول پیدا کر دیتے ہیں جبکہ یہاں پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں طبقوں کو بالک سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بالکوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے نہ کلاس میں جھار پڑتی ہے نہ جرمانہ ہوتا ہے اور نہ ہی کلاس سے خارج کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے بلکہ بڑا کھلا محول ہوتا ہے جس پر مغز لیکچر دیے جاتے ہیں کھل کر بحث کی جاتی ہے اور اپنی رائے کا زیادہ نہ اظہار کیا جاتا ہے شکاگو انسٹیٹیوٹ میں دوسری چیز جس نے اسے متاثر کیا وہ نادر فن پاروں کا زخیرہ تھا یہ صحیح ہے کہ ان پاروں میں سے بہت کم فن پارے امریکی آرٹسٹوں کے بناہے ہوئے تھے اور جو ان کے برش کے مرہونے منت تھی بھی ان کی قدر و منزلت یورپی فن پاروں کے مقابلے میں بہت کم تھی لیکن اپنی جگہ یہ بات باعث سے اتمنان تھی کہ فدرت یورپ کے جن نادر شاکاروں کے مضالک پڑھتا آیا تھا یہ ان کی پھیکی سے تصیریں کتابوں میں دیکھتا آیا تھا تو وہ اپنی اصلی حالت میں یہاں آرٹ گیلی میں موجود تھے ان میں رولڈے فیکا آکسٹر اوٹ سنگر مونے کی وارٹر لیلیز سوگا کی اس سنڈے آفٹرنون خاص طور پر قابلے ذکر تھی جس گروپ میں فطرت شکاکو گیا تھا اس میں دوسرے ممالک کے طلبہ بھی شامل تھے مثلا جاپان تھائی لینڈ ہندوستان ترکی اٹلی اور فرانس وغیرہ فارے وقت میں یہ طالب علم اپنی اپنی گف الہیدہ بھی لگا لیتے اور امریکیوں کے مطالق اپنے بغز یا تاثب کا برملہ اظہار کرتے مثلا ایک مرتبہ فطرت نے اپنے جاپانی ساتھی سے کہا ہمارے ہاتھوں امریکہ کی بڑی پہچان اس کی سڑی ہوئی گندم اور دہ دمکتے ہوئے ڈالر ہیں یہاں آگر پتہ چلا کہ یہ سنتی لحاظ سے ہی آگے نہیں آرٹھ کے لحاظ سے بھی مالا مال ہے یہ سب دوسری جنگ عظیم کی فتوحات کا نتیجہ ہے جب یورپ میدان جنگ بنا اور آخری فتح روس انگلینڈ اور امریکہ کو حاصل ہوئی تو یہ فاتح ملک یورپ کے فنبارے بھی وہاں سے لے آئے سب سے بڑا ہاتھ امریکہ نے مارا سب سے بڑا جو فاتح ٹھہرا گویا تلوار اور توپ کی ذت سے آرٹھ بھی محفوظ نہیں رہا جب اور کچھ محفوظ نہیں تھا تو آرٹھ کیسے محفوظ رہتا حالانکہ توپ و تفنگ کا استعمال محفوظ کرنے کے بہانے ہی کیا جاتا ہے اپنی اقدار کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے اپنی قیمتی اداروں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے طرز حیات کو محفوظ کرنے کے لیے لیکن اس حفاظتی قدم کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے ہاں جاپان سے زیادہ اس بات کا علم کس کو ہوگا شکاگو انسٹیٹیوٹ کا اپنا کاروبار ہفتے میں صرف چار دن ہوتا تھا یعنی سنوار سے لے کر جمعہ رات تک جمعہ کا دن آٹھ گرلیاں دیکھنے کے لیے مقصود سا ہفتہ اور ارتواز چھٹی ہوتی جس کے دوران طلبات الہدہ الہدہ یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دوسرے شہروں میں آٹھ گرلیاں دیکھنے چلے جاتے تھے فطرت نے ان غیر نسابی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی اور چند مہینوں کے اندر اندر مقامی آٹھ گرلیوں کے علاوہ کلیولینڈ فیلیڈلفیا سیکرامنٹو اور دوسرے شہروں کی آٹھ گرلیاں دیکھ لیں یہ آٹھ گرلی دیکھ دیکھ کر فطرت کا زاویہ نگاہ بہت وسیع ہو گیا اور اس نے اس دوران کئی نئی باتیں سیکھی مثلا اسے پنجاب یونیورسٹی میں سکھایا گیا تھا کہ پینٹنگ کو ہمیشہ دور سے دیکھنا چاہیے تاکہ تصویر اپنا مکمل تاثر دینے والے تک پہنچا سکے یہاں اس نے فندکاروں کو قریب سے دیکھنے اور پرکنے کی عادت ڈالی یہاں سوغا کے قیمتی شاہکاروں کا قریبی تذزیہ کرنے کے بعد اس پر انکشاف ہوا کہ اس عظیم فندکار کا کمال یہ ہے کہ وہ برش کی مدد سے کینویس پر پینٹ نہیں تھوپتا کینویس پر چھوٹے چھوٹے نکتے بناتا ہے مشرق کی مینہ کاری کی طرح اور پھر یہ نکتے باہاں مل کر رنگ یا محول کی تشکیل دیتے ہیں اور پھر وہ ان نکتوں کے گرد مرتے جلتے رنگ استعمال کر کے تصویر کو اجا کر کرتا ہے جس کے لئے سکھ ذہنی ڈسپلن درکار ہوتا ہے اس کے برقس وان گوف کی دی سٹیری نائٹ کے مطالق کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ سوگا کی طرح ٹھہر ٹھہر کا نکتہ بنکتہ پینٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے جذبات کی شدت کے ساتھ تیز تیز برش پھیرتا ہے جیسے وہ برش کے ذریعے اپنے بے لگام جذبات کینویس پر پھینک رہا ہو ان آرٹ گیلریوں میں اسے پال گوگن کی بہت پسند آئی کیونکہ یہ تصیر ایک مغربی آرٹس نے مشرقی روایت میں بنائی تھی اس کے علاوہ سے پہلی مرتبہ ویلیم ڈی کوننگ کی تجریدیت پر مبنی پنک اینگلز بڑے اور اصل سائز میں دیکھنا نصیب ہوئی شکاگو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ کے طریقہ تدریس کی ایک اہم خوبی آرٹ کے متعلق فنی مباعثے تھے جن میں نسل مذہبیاں ملک کے امتیاز کے بغیر تمام طلبہ طالبات کھل کر حصہ لے سکتے تھے فدرت یہاں بھی پیش پیش تھا ایک دن موضوع بحثہ آرٹ کی تحریکیں فدرت کو بحث کا آغاز کرنے کو کہا گیا اس نے کہا ہم سب نے پڑھا ہے کہ آرٹ کی تحریک میں بہت سی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں پروان چڑی اور پھر ڈوب گئیں درحقیقت آرٹ کی تحریک ان تحریکوں کے ذریعے ہی آگے بڑھی ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا تحریکیں مقصوصی اقتصادی روحانی سماجی یا سیاسی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا ان کی محررے خود آرٹسٹ ہوتے ہیں یعنی کیا یہ کہنا درست ہے کہ کسی دور میں ایک آرٹسٹ اٹھا اور اس نے شعوری طور پر یہ کوشش کی کہ وہ آرٹ کی کوئی نئی جہت دریافت کرے اور اس کے بعد اسی آرٹسٹ کی تفیل نئی تحریک آگے بڑھنے لگی یا آرٹسٹ اسری روح کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ یا آلہ کار بنا اسی موضوع سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ آرٹ کی زیادہ تر تحریکیں خاص کر اہد جدید کی تحریکیں مغرب ہی سے کیوں اٹھتی رہیں خاص کر فرانس اور اٹلی سے جپانی طالبہ مس کے درمیان میں ہی بول پڑی میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آرٹ کی تحریکیں ہمیشہ مغرب سے اٹھتی نہیں ہے میرے ملک جپان کو لے لیجئے آرٹ میں اس کی روایت قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہندوستانی طالب شرمہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا آپ ہندوستان کو بھول رہے ہیں جو آرٹ کا قدیم گہوارہ ہے مغل آرٹ منی ایچر آرٹ فطرت نے بات کرتے ہوئے کہا آپ مغل آرٹ یا منی ایچر آرٹ کو ہندوستان کے کھاتے ہی میں نہ ڈالیے ہندو آرٹ تو صرف دیوتاں اور دیوگیوں کی مورتیاں بنانے تک محدود رہا ہے منی ایچر آرٹ مغلوں کے دور میں پروان چڑھا اور یہ مسلمانوں کے ثقافتی سرمایے کا حصہ ہے جس پر پاکستان بجا دور پر فقر کرتا ہے شرمہ نے فطرت کو لا جواب کرنے کے لئے کہا بھئی اسلام کا فائن آرٹ سے کیا تعلق اسلام تو فنون لطیفہ کو کفر قرار دیتا ہے کفر فطرت کو یہ الزام سنن کا گویا آنگ لگ گئی اس نے تڑپکا کہا مستر شرمہ آرٹ اور نو آرٹ میں اپنے مذہب اور اپنے ملک کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا اگر تم نے اس علمی اور فنی بحث کو اسلام اور ہندویزم کی بحث میں بدلنے کی کوشش کی تو یہاں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو جائے گی امریکی اصطات ایڈلے نے کہا مستر فطرت اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو یہ علمی بحث ہے میدان جنگ نہیں آپ کا کہنا بجا ہے سر لیکن میں اسلام اور پاکستان کے بارے میں شدید جذباتی ہوں اور مجھے اس بارے میں جذباتی ہونے پر کوئی شرم نہیں آپ چاہیں تو مجھے اس کورس سے نکال دیں مجھے قبل از وقت واپس بھیج دیں لیکن میں اپنے دین اور اپنے وطن کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا امریکی اصطات نے کمال مہارت سے بحث کا روخ ہی بدل دیا اسی گرمہ گرمی میں یہ ایک سالہ کورس چلتا رہا اور فطرت اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتا رہا وہ عام رویے میں بہت ملائم اور خوش اخلاق تھا استاد تو استاد طالب طلبہ بھی احترام کے ساتھ پیش آتا آٹھ گیلی تک ساتھ چلنے کو کہتا تو ساتھ چل پڑتا لیکن اسلام اور پاکستان کے خلاف ذکر آتا تو اس کے کان لال ہو جاتے آنکھیں خشمگی ہو جاتی ہیں اور تھنڈی طبیعت والا فطرت سرہ سر آگ بگولہ ہو جاتا کورس کے آخری حصے میں تمام طلبہ خاص کر غیر ملکی طلبہ و طالبات کو امریکہ کے مختلف حصے دکھائے گئے واشنگٹن، نیو یورک، ہیوسٹن، بوسٹن، کیلی فورنیا، جرسی، سان فرنسکو وغیرہ ان شہروں میں فطرت کمری کی طرز زندگی کی جھلگیاں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا شروع شروع میں جو محول اسے کھوکلا اور گھٹن سے آزاد لگا ذرا قریب سے دیکھنے پر اس سے گھن آنے لگی مشرقی کنارے پر آباس شہروں میں گنڈا گردی زوروں پر تھی اور مگنگ کے واقعات نے شرفہ کے لیے زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور مغربی کنارے پر بعض شہروں مثلا کیلی فورنیا اور سین فرنسکو میں سر شام امریکی عورتیں یوں بھی دھڑک مردوں کو پھسانتی پھرتی تھی کہ انسان کے لیے اپنی اسمت بچانا مشکل ہو جاتا تھا آزادی، بے مہار آزادی فطرت ایسی آزادی کا خواہا تھا نہ مدہا اسی عرصے میں فطرت کو کئی پاکستانیوں سے بھی ملاقات کا موقع ملا جو ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے ان سے گفتگوں کے دوران فطرت نے محسوس کیا کہ وہ خوشحال ہیں بظاہر خوشباش ہیں لیکن اکثر لوگوں کو اپنے وطن کی یاد ستاتی رہتی ہے وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں اپنی مٹی کو چوبنا چاہتے ہیں لیکن اپنی اپنی مجبوریوں کے وجہ سے بیرون ملک ٹھہرے ہوئے ہیں البتہ نیوارک کے فیشنبل علاقے میں منہتن میں سے ایک ایسے پاکستانی بزنسمن کے گھر بھی جانے کا اتفاق ہوا جس میں پاکستانیت ختم ہو چکی تھی جس دن فطرت اس کے گھر گیا اس کی بیٹی اپنے امریکن بائی فرنڈ کے ساتھ کلپ گئی ہوئی تھی بیوی گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھی اور خود شریف صحاب جو کبھی شریف ہوتے تھے اپنے امریکی دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے فطرت کو ایک امریکی دوست وہاں لے گیا شاید وہ دکھانا چاہتا تھا کہ امریکی معاشرہ غیر ملکی لوگوں کو کس طرح اپنے دامن کی وسط میں سمیٹ لیتا ہے فطرت کا اس پاکستانی سے تعارف کرایا گیا تو اس نے امریکن ساکھ کی انگریزی میں پوچھا ہیلو ینگ مین ہاو اس دا کنٹری آف فلائز این موسکیٹوز ہیلو نوجوان مکیوں مچروں کے دیس کا کیا حال ہے فطرت نے بڑے محضب طریقے سے جواب دیا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے اوہ ٹھیک ٹھاک کیسے ہوگا جو ملک امریکی امداد کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتا وہ ٹھیک ٹھاک کیسے ہو سکتا ہے خیر بتاؤ کیا لوگے وسکی جن بیئر معاف کیجئے میں شراب نہیں پیتا تم کیا پیتا ہے پانی ادھر پانی سے ہم صرف گندے برتند ہوتے ہیں ینگ مین تم نے امریکہ میں ایک سال ضائع کر دیا اچھا بتاؤ ایڈیالوجی والے لوگ ابھی تک ادھر ایکٹیو ہیں یا اب میچئر ہو گئے ہیں جی میں سمجھا نہیں تم نہیں سمجھو گے ابھی بچے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو اور واپس جا کر اپنے ہم وطنوں کو بتاؤ کہ اگر تم نے ایڈیالوجی کی ڈگڈگی نہ بند کی تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا آپ کے موہ میں خاک فطرت کو پھر دورہ پڑ گیا what do you mean کیا مطلب ہے تمہارا فطرت نے انگریز زباد میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا I said hell with the man who talks of distraction of my beautiful country hell with him میں نے کہا جہنم میں جائے وہ شخص جو میرے ملک کی تباہی کی باتیں کرتا ہے جہنم میں جائے تم نے ہمارے گھر میں ہم کو گالی دیا اگر باہر سے یہ واقعہ پیش آتا تو ہم تمہیں ڈیول کے لئے چیلنج کرتے فطرت یوں ہی hell with you کہتا ہوا باہر نکل گیا کورس کی آخر میں شکاگو انسٹیوٹ آف آرٹ کے طالب علموں کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ امریکی زندگی کے بارے میں اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق نمونے کے پانچ پانچ اسکیچ بنائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اور کہاں تک سیکھا ہے دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کی طرح فطرت بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اس نے جو پانچ اسکیچ بنائے وہ کچھ اس طرح تھے نیو اور شہر کا ایک تائرانہ منظر جس میں لوہے بجری اور شیشے کی انچی انچی امارتیں دکھائی گئی تھی اور ان کے زیرے سایہ چلنے والے انسان چینٹیوں کی طرح رنگتے ہوئے نظر آتے تھے انوان تھا خالق اور مخلوق ایک امریکی بڑھے کا پورٹریٹ جس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھی آنکھوں میں چمک باقی تھی نہ امید کی کرن بڑھوں کے یتیم خانے میں پڑا ہوا تنہا بڑھا انوان خوشحال معاشرہ شکاگو کی محلے کے پارک کا ایک منظر جس میں امریکی پیکاری کشکو لیے کھڑا تھا اس کا سر اور چہرہ بالوں اور گندگی سے اٹھا ہوا تھا اور ایک اشیائی چند سکھے جیب سے نکال کر اسے انعائیت کر رہا تھا انوان سپر پاور آخر میں دو قدرتی مناظر تھے ایک نیاگرہ فال اور دوسرا امریکہ کے اوپر صاف سترہ نیلہ آسمان یہ منظر کینیڈی سپیس سینٹر سے لیا گیا تھا اور زمین اور آسمان کی وسطوں کے درمیان ایک تعلق قائم کرتا تھا نیو تو شکاگو انسٹیٹیوٹ کے سب ہی استادوں کے ساتھ فطرت کے اچھے مراسم تھے لیکن جو استادے سے خاص طور پر پسند آیا وہ ڈاکٹر برڈ تھے وہ نسلن جرمن تھا اور دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں اپنے والدین سمیت امریکہ بھاگ آیا تھا اب اس کے سر اور داڑی کے بال سفید ہونے لگے تھے لیکن اس کے چہرے پر جوانی کی سرخی موجود تھی اس کی گھنی اور پھیلی ہوئی موچے داڑی کے بالوں کے ساتھ مل گئی تھی درمیان میں صرف گلابی ہون نظر آتے تھے جن سے اس کی شفقت بھرے عالمانہ الفاظ جھڑتے تھے فطرت اپنے سکیچ اس کے پاس لے گیا ڈاکٹر برڈ نے فطرت کے بنائے میں سکیچ بڑے غور سے دیکھے موضوعات کے انتخاب کی داد دی ان معنات کو سراہا لیکن فنی نکتہ نظر سے ان کے جومیٹریکل تناسب پر عدم اتمنان کا اظہار کیا دراصل ڈاکٹر برڈ خود روایت اور روایتی کیوت کا بڑا قائل تھا جبکہ فطرت لاو والی تبیر رکھتا تھا اور موضوع جذبات کو سکہ بن قوانین پر فوقیت دیتا تھا جذبات کائوٹیک ہوتے ہیں لیکن آرٹ کائوٹیک نہیں ہوتا آرٹ دراصل اجھے وے بکھرے ہوئے اور کسی حد تک گڑمٹ جذبات کو ایک نظم دیتا ہے ایک ترتیب دیتا ہے ایک حسن دیتا ہے اس نظم اور ترتیب کے بغیر ابلاغ ممکن نہیں ہوتا فطرت کا اصرار تھا کہ عظیم آرٹ میں کسی نہ کسی طور پر ابحام کا پہلو ضرور ہوتا ہے یہ ابلاغ کے خاطر اپنے آپ کو عام کاری اور ناظر کی سطح پر نہیں لاتا آرٹس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی سچویشن کو اپنے جذبات کی آنچ دے کر صفحہ کرتاس یا کینویس میں منتقل کر دے پورے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اور ابلاغ یا ادم ابلاغ کے متعلق بالکل نہ سوچے یہ بحث خاصی دیر تک جاری رہی بلاخر بحث کو سمیٹنے کے بعد پروفیسر برڈ نے ایک نیا موضوع چھیر دیا اس نے کہا فطرت مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے دلی مسررت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک عرصے کے بعد تم جیسے ذہین اور قابل آرٹس ملا ہے ہم تمہاری صلائیتوں کے محترف ہیں مجھے ہی نہیں میرے تمام رفقہ کار کو تمہارے اندر ایک عظیم فنکار نظر آ رہا ہے ایک ایسا فنکار جس کے اندر تخلیقی بٹی بڑی شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہے شکریہ سر بہت بہت شکریہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے ملک کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسلام آرٹ کے خلاف ہے خاص کا صورتگری یعنی فگریٹیو آرٹس کے خلاف مجھے ڈر ہے کہ تم ایسی رگمنٹڈ سنسائٹی میں اپنی صلائیتوں کو بروئکار نہیں لاسکو گے اس لئے ہماری پیشکش یہ ہے کہ اگر تم یہاں رہنا چاہو یعنی مستقل طور پر امریکہ کو اپنا گھر بنانا چاہو اور اس کی کھلی فضاؤں میں اپنی فرنی صلائیتوں کو بروئکار لانا چاہو تو بڑی خوشی سے یہاں رہ سکتے ہو حضب معمول فطرت کا پہلا رد عمل تو غم غصے کا تھا لیکن اسے خیال آیا کہ اس کا مخاطب ہندوستانی تعلیم شرمہ نہیں بلکہ امریکی استار ڈاکٹر برڈ ہے جنانچہ وہ غصہ پی گیا اس نے پورے ضبط و تحمل سے کہا سر اس پیشکش کا شکریہ لیکن میری کمیٹمنٹ پاکستان اور صرف پاکستان سے ہے میں پاکستان کے بغیر اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا میری شنات کا واحد حوالہ میرا ملک ہے اور میں اس کی سرزمین پر اپنے تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا وہاں میری تخلیق پر کوئی پابندی نہیں ہے آپ نے غلط سنا ہے ڈاکٹر برڈ نے کہا جیسے تمہاری مرضی بہرحال ہماری پیشکش اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گی گوڈ لکٹو یو فطرت جب امریکہ سے روانہ ہونے لگا تو اس کے پاس سالانہ وظیفے سے خاصی رقم بچ گئی تھی وہ چاہتا تو اس رقم سے گھریلو استعمال کی کئی چیزیں خرید سکتا تھا لکھنے سے یہ رقم آڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لی صرف سیل سے ذاتی استعمال کے کچھ کپڑے خریدے آرٹ کی چند کتابیں لی اور کچھ رقم یورپ میں آرٹ گیلیاں دیکھنے اور سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے علایدہ رکھ لی یورپ اور سعودی عرب کے سفر کے لیے سے اضافی ٹکٹ خریدنے کے ضرورت نہ تھی کیونکہ واپسی ٹکٹ میں ہی اس کی گنجائش تھی صرف اوپر کا خرچ اسے برداشت کرنا تھا جس کے لیے اس کے پاس وسائل موجود تھے اس نے سوچا کہ اگر زکیہ گھر پر ہوتی تو اس کے لیے یقیناً تحفت آئیف لے جاتا لیکن اجڑے گھر میں وہ کیا لے جائے کس کے لیے لے جائے بڑی ماں تو صندوق میں پڑے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنتی امریکہ کی شالیں یا جرابے کیا پہنے گی کاز زکیہ زندہ ہوتی تو اسے سرپرائز دیتا انہی خیالوں میں گم وہ امریکہ سے روانہ ہو گیا